بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ لیئر سٹوڈنس کمپیور سائنس کے آج کی ہماری کلاس میں ہم اپنا نیا ٹاپک نیا جائے پہ سٹارٹ کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے الیکٹرونک میل شورٹ کار میں ہم سے ای میل کہتے ہیں یہ کلاس سیونت کا لیسن نمبر ٢٠ ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں پنے لیسنس ریلیٹڈ آج کی ویڈیو سب سے پہلے سکرین پہ آپ اپنی بک کا ٹائٹل پیج دیکھ رہے ہیں اس پیج پہ دکھانے کے مقصد ہے یاد دھیانی ہے اور یقیناً آپ ایسا ہی کرتے ہوں گے کہ ویڈیو کے دورانی بک آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہوگی آپ کے ہاتھ میں آپ کا پین تینسل وغیرہ ہوتا ہوگا جس سے آپ اپنے اپنے پوٹنٹ کوائنس کو مار کر سکے پسنس کی آنسل نوٹ کر سکے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم نیا چپٹر سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر فائف ہے یونٹ فائف الیکٹرانک میل اس چپٹر میں ہم ای میل سے ریلیٹڈ الیکٹرانک میل سے ریلیٹڈ دے انفرمیشن حاصل کریں گے پیج نمبر ون فورٹی سے چپٹر سٹارٹ ہوتا ہے یہ اس کا فرسٹ پیج آج دیکھتے ہیں آج ہم اسی پیج پہ رسکسن کریں گے سب سے پہلے ہم انٹرڈکشن ٹو ای میل ای میل کے انٹرڈکشن دیکھیں گے اس کے بعد ای میل اکاؤنٹ کی کسے کہتے ہیں ای میل اکاؤنٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر ای میل ایڈریس کے پارس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے دیکھیں انٹرڈکشن ٹو ای میل ای میل بیسیکلی ہے کیا ہے الیکٹرانک میل کیا ہے سینڈنگ اینڈ ریسیونگ میسیجز اینڈ فائل فائل الیکٹرانکلی is known as ای میل اس بارے دیکھیں سینڈنگ اینڈ ریسیونگ میسیجز اینڈ فائل الیکٹرانکلی is known as ای میل فائل کا سینڈ کرنا اور ریسیب کرنا میسیجز کا فائل کا سینڈ اور ریسیب کرنا الیکٹرانکلی جو ہے اسے ہم ای میل یا الیکٹرانک میل کہتے ہیں ای یوزر کین سینڈ میسیجز فرم کمپیوٹر تو این ایڈر ان دا ورڈ ایک یوزر جو ہے وہ میسیج سینڈ کر سکتا ہے اپنے کمپیوٹر سے کسی دوسرے کمپیوٹر میں پوری دنیا میں جو بھی ای میل اکاؤنٹ رکھتا ہو ای میل اکاؤنٹ والے پرپیوٹر میں ایک یوزر اپنے میسیج سینڈ کر سکتا ہے کوئی فائل سینڈ کر سکتا ہے اپنی کوئی پرولیکٹ سینڈ کر سکتا ہے پیپلز کین آسو اٹیچ پکچرز پروگرامز اینڈ ساونڈ بھی اینڈ ای میل لوگ جو ہے وہ اپنی پکچرز اٹیچ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ پروگرامز اٹیچ کر سکتے ہیں کوئی سوفیر اٹیچ کر سکتے ہیں ساونڈ کو ویڈیو آدیو وغیرہ بھی اٹیچ کی جا سکتے ہیں تو یہ بیسکلی ای میل کا ایک چھوٹا سینڈ رکشن ہے دوبارہ دیکھیں سنڈنگ اور ریسیونگ میسیجز اینڈ فائلز الیکٹرونکلی اینڈ ای میل ای یوزر کین سینڈ میسیجز فرم کمپیوٹر اینڈ ای میل اکاؤنٹ پیپلز کین آسو اٹیچ پکچرز پروگرامز اس کے بعد ای میل اکاؤنٹ ای میل اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے بیسکلی آپ کو ای میل سینڈ کرنے کے لیے ای میل ریسیب کرنے کے لیے ایک ای میل اکاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ای میل اکاؤنٹ ایک سٹوریج ایریا ہوتا ہے جو آپ کو سرویس پروائیڈر کی طرف سے دیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کی ای میل سٹور ہو رہی ہوتی ہے سٹوریج ایریا اور میل بوکس supplied by an email service provider is called email account ایسا storage area یا mail box جو کہ آپ کو email service provider کی طرف سے فرام کی جاتا ہے ایک ایمیل اکاونٹ کہتے ہیں each email account has a unique address ہر email account کے ایک unique address ہوتا ہے اور اس جیسے same address کہیں اور نہیں ہوتا email account can be obtained by registering with ISPS internet service provider اور an email service providers such as hotmail yahoo mail and gmail اور google mail جی email account جو ہے وہ آپ کو provide کیا جاتا ہے یا registered کیا جاتا ہے internet service providers کی طرف سے یا email service providers کی طرف سے جو کہ hotmail ہو سکتے ہیں yahoo ہو سکتے ہیں اور google mail gmail مغیرہ ہو سکتے ہیں تو یہ ایمیل اکاونٹ کا ایک introduction تھا کہ email account کیا تھا بیسکلی آپ کو email send کرنے کے لئے email account کی ضرورت ہوتی ہے email account آپ کو service provider internet service provider یہ email service provider فراہم کرتے ہیں جیسے کہ بڑے بڑے service provider even hotmail ہے میکٹرو سکت کا اور yahoo mail ہے اور جی میں گوگل mail ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں email address اور اس کی components ہوتے ہیں email address کیا ہوتا ہے a unique address of an email account is called email address ایک unique address ایسا address جیسا کوئی اور نہیں ہوگا اسے ایسا address کو email account ایڈریس کہتے ہیں اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے آپ جس ایڈریس پہ ای میل سینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا کوئی ٹائٹل ہونا چاہیے اور وہ یونیک ہونا چاہیے تاکہ اس جیسا آپ کو میسیج کسی اور پونا چلے جائے غلطی سے جائے وہ سیم نیم ہونی کی وجہ سے ایک میسیج دو لوگوں پونا چلے اس لیے یونیک ہوتا ہے جیسا دوسر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا جیسے ہماری ایڈریس ایڈریس یونیک ہوتا ہے یہ ایمیل ایڈریس بھی یونیک ہوتا ہے این ایمیل ایڈریس کنسسٹ او ٹو پارس یاد رکھنے اس کے ٹو پارس ہیں نمبر ون یوزر نیم اور آئی ڈی نمبر ون کو ہم یوزر نیم اور آئی ڈی کہتے ہیں یہ لیت خبر نیم یہ یوزر نیم ہے آئی ڈی ہے اسی یوزر نیم اور آئی ڈی کہتے ہیں نمبر دو دومین دومین لائک یہ ہے ہارٹ میل ڈاٹ کم اسے ہم دومین کہیں گے اور اس کو سپریٹ کرنے کے لیے سائن ایڈ ڈی ریٹ کا سائن ہوں جو در نیم آف تا کمپیوٹر زیر سٹور این ایمیل میسیج یہ بسیکلی اس کمپیوٹر کا نیم ہے جو کہ آپ کا میسیج سٹور کرے گا فار اگزمپل نیم ایڈ ریٹ ہارٹ میل ڈاٹ کم اس اگزمپل کے اندر جو نیم ہے وہ یوزر نیم اور آئی ڈی ہے اور ہارٹ میل ڈاٹ کم جو ریکھوٹو دو ہوسٹ کمپیوٹر ایمیل سٹور یہ اس کمپیوٹر کا نیم ہے جہاں پہ آپ کی ایمیل سٹور ہوگی اور یہ جو سیمبل ہے ایڈ ڈاٹ کا سیمبل سیمبل سیپریٹ نیم آف تا پرسن فرم دا ڈیو مین یہ ڈیو مین کو الگ کرنے کے لیے سیپریٹر کے طور پر لیوز ہوتا ہے یہ آپ کی ایمیل ایڈریس کا توڑا سا انٹرڈکشن تھا اس سے ریلیٹیڈ ایکسرسائز میں کچھ کسٹنز بھی ہیں یہ آپ کی ایسرسائز کا پیج آپ کو دکھایا جا رہا ہے اب اس کا کلوز بھی ہم دیکھتے ہیں اس میں کوششن نمبر 3 دیکھیں دیفائن دا فالن میں پارٹ 1 ہے ایمیل اکاؤنٹ اور پارٹ 2 ہے ایمیل ایڈریس یہ آج کے آپ کے ٹاپک ہیں یہی کوششن یہاں بھی دوبارہ روپیٹ ہو رہا ہے ایمیل ایڈریس اینڈ ایمیل اکاؤنٹ تو آپ کو صرف ایک دفعہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کوششن نمبر 3 کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 کرنے تب کافی ہے اس کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی لونکہ یہ کوششن روپیٹ اور آپ نے سے یہاں پر سوال کر لیں گے کر لیں گے اس کی لکھتے ہیں تو یہی کافی اس کا آنسر پیج نمبر 140 کے اوپر ہے پہلے آپ ڈائری نوٹ کر لیں پھر ہم آنسر کی طرف سے جاتے ہیں لرن اینڈ رائٹ پارٹ 1 اور 2 ایمیل اکاؤنٹ اینڈ ایمیل ایڈریس آپ نے پارٹ 1 اور 2 کو جو ہے وہ لکھنا اور یاد کرنا ہے یونیٹ فارٹ کی کسی نمبر 3 پارٹ 1 اور 2 کو لکھنا اور یاد کرنا جو گے ایمیل اکاؤنٹ اور ایمیل ایڈریس ہے جب آپ نوٹ فرما لیجئے اس کے بعد ہم آنسر کی طرف آتے ہیں تو پرسٹ جو ہمارا کسی نمبر ایمیل اکاؤنٹ کے بارے میں ہے یہ اس کا آنسر ہے سٹورج ایڈیا اور میل باکس اپلائیڈ بائی این ایمیل سرویس پروائیڈر اس پارل این ایمیل اکاؤنٹ ایچ ایمیل اکاؤنٹ has a یونیک ایڈریس یہاں تک آپ اسے لکھ سکتے ہیں اور کمپلیٹ اکنا چاہے تو کمپلیٹ بھی لکھ سکتے ہیں سٹورج ایریا اور میل باکس اپلائیڈ بائی نمیل سرویس پروائیڈر اس پارل ایمیل اکاؤنٹ ایچ ایمیل اکاؤنٹ has a یونیک ایڈریس یہ آپ کا آنسر ہے نیکس ویشن کا آنسر آپ دیکھیں اس میں is called email address in an email address consist of two parts username and domain username and domain یہ لکھنے کے بعد اس کے example لکھنے ہیں اور یہ پکچر اس طرح سے خوبصورت سے بنا دے انشاءاللہ ایسے بہت اچھا ایفیکٹ پڑے گا تو دیسٹر سے آج کا آپ کا کام تھا ڈائیڈی دوبارہ سے نوٹ کر رہے ہیں learn and write person number 3 part 1 and 2 of unit number 5 that is email account and email address اسے آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے اپنے بہت سارا خیار رکھئے گا السلام علیکم